جو ڈی ڈی آئیس پی آئر کی پریس کانفرس ہے اس کے ساتھ ایک خبر سرکاری ذرائع سے ہمارے پاس یہ تھی کہ کل کابینہ نے پاکستان تحریک انصاف کے اوپر پابندی والی جو تجویز ہے اس کے اوپر گوھر کرنا ہے بعد میں ابھی پتا چلا ہے کہ شاید وہ میٹنگ پوسپون ہوگی ہے کوئنسیڈنس ہے یا کوئی چیزیں آپس میں آپ لوگ کوڈنیٹ کر رہے ہیں دیکھیں جہاں تک کابینہ میں اس کا ملتوی ہونے کا سوال پیدا ہوتا ہے اس کے بارے میں میرے علم میں نہیں ہے کہ وہ کیوں ملتوی ہوئی ہے یا اس کی کیا وجوہات ہیں لیکن یقینی طور پر اگر اس کو بہن کرنے کا ماننا ہے کہ پاکستان کے آئین میں ایک چیز لکھی واضح طور پر لکھی ہے کہ جب بھی کوئی انصر یا کوئی اناصر یا کوئی جماعت یا کوئی فرد یا افراد جب بھی ملکی سلامتی کے لیے خطرہ ثابت ہوگے تو ان کے خلاف کاروائی کی جا سکتی یہاں پر بھی یہی صورتحال ہے کہ یہاں پر اگر عمران خان نو مہی میں ان کی جماعت نو مہی میں ملوث ہے اور ان کے خلاف پورے شواہد موجود ہیں ان کی ایویڈنسز موجود ہیں ان کی جیو فینسنگ کی لوگیشنز موجود ہیں ان کی پبلک سٹیٹمنٹس موجود ہیں ویڈیو کلپس موجود ہیں تو پھر ان کو ٹرائل کیوں نہ کیا جائے لیکن قانون آئین اگر پاکستان کی عوام کیلئے ہے تو قانون آئین پاکستان کی اداروں کی تحفظ کیلئے بھی ہے پاکستان کی قوانین پاکستان کی افراد کی پاکستان کے شہریوں کو بھی تحفظ کرتے ہیں پاکستان کی اداروں کا بھی تحفظ کرتے ہیں اب بات یہ ہے لیکن جب آپ یہ کہتے ہیں کہ اگر ثبوت ہوں تو کاروائی کی جانی چاہیے تو آپ کے پاس ثبوت کی نویت کیا ہے مجھے پتہ چلا ہے کہ آپ کے پاس کچھ ایسے آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ موجود ہیں زمان پاک لاہور کی جس کی بنا کے اوپر اور کچھ ایسے گواہ شاید موجود ہیں پارٹی کے اندر سے جو وعدہ ماف گواہ بنیں گے جس کی بنا کے اوپر ایک نو مئی کا نیا مقدمہ تیار کیا جا رہا ہے دیکھیں یہ بلکل درست بات ہے اور یہ تو بہت پرانی دیکھیں تحریک انصاف کے ساتھ جو نویہ ابھی اختیار کیا جاتا ہے جس کی اوپر یہ لوگ اتجاج کرتے ہیں آپ کہہ رہے یہ درست بات ہے آپ کہہ رہے یہ درست بات ہے کہ آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ بھی ہیں اور گواہ بھی موجود ہیں بلکل وہ بھی ہیں ان کے گواہ بھی ہیں وعدہ ماف گواہ بھی ہیں اور صرف اور صرف یہ عدالتی جو پیچیدگیاں پیدا ہو رہی ہیں اس کی وجہ سے یہ ٹرائلز رک گئے ہیں وہ سارا ایویڈنس جو ہے جس نے کیا ہے اور جس نے نہیں کیا جو بے گناہ اس کو بے گناہ ہونا چاہیے جو گناہگار ہے اس کے خلاف کاروائی ہونی چاہیے اس میں کوئی کمی بیشی جو ہے وہ نہیں رہنے دینی چاہیے اور اگر جماعت جو ہے ایک میجورٹی جماعت کے جو لوگ ہیں وہ ان کاروائیوں میں ملوث پائے جاتے ہیں تو جماعت کا بھی جو مقدمہ ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے جماعت کی خلاف بھی بین ہونے والا جو مقدمہ ہے وہ زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے تو یہ سب چیزیں پاکستان کے قوانین میں درج ہیں پاکستان کے آئین میں درج ہیں یہ کوئی نئی بات نہیں ہے ٹحریک انصاف کا جو سب سے بڑا خطرہ جو سب سے بڑی غلطی بنیادی ٹحریک انصاف نے کی ہے اور جمہوریت کو سب سے زیادہ خطرہ انہوں نے پہنچایا ہے آر ٹی ایس ہمارا بھی بٹھایا گیا تھا ہمارے پاس بھی اس طرح کی آپشن موجود تھی لیکن یہ اس حد تک چلے جانا کہ آپ اپنے ہی ادارے اور تنصیبات کو آگ لگانا شروع کر دیں لوگوں پہ حملہ ہو اور شروع ہو جائیں یہ رویہ کسی بھی سیاسی جماعت کا نہیں ہے سیاسی جماعتیں اپنی جو جنگ ہیں وہ آئین اور قانون کے دائرے کے بیچ میں کھڑے ہو کے کرتی ہیں دیر ہو جاتی ہے دیر ہوتی ہے لیکن صویر بھی ضرور ہوتی ہے دیکھیں ہمارے ساتھ بھی اگر زیادتی ہوئی تو ٹائم آیا چیزیں مگلی ہم اپنی جگہ پہ ثابت قدم رہے ہیں لیکن ہم نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جس سے ملک کی قومی سلامتی کو خطرہ پڑ جائے تحریک انصاف والوں کا سب سے بڑا علمیہ یہ ہے کہ یہ چیز نہیں ریلائز کرنے کہ جو انہوں نے رویہ اختیار کیا وہ رویہ پاکستان کی قومی سلامتی کو ٹھیس پہنچا گیا نو مئی کا واقعہ ایک پاکستان کی بیٹ میں انتخابات کے نتائج یا باقی چیزوں سے بہت ہٹکے ہیں یہ واقعہ اپنی نویت کا واقعہ نہ اس کا کوئی پاکستان کی انتخابات سے لینا دینا ہے یہ ان کا جو جو برین واشنگ ہو گئی جماعت کے لوگوں کی اب یہ اس کے نتائج ہے اگر اسی طریقے سے آپ لوگوں کو غلط اور نیگٹیوٹی کی طرف لے کے جاتے جائیں گے تو کل کوئی کہہ گا ہمیں عدالتی فیصلے پسند نہیں ہم عدالت کو جلا دیں گے کوئی کہہ گا ہمیں پی ٹی بی کی نشریات پسند نہیں ہم اس کو جلا دیں گے کوئی کہہ گا ہمیں سما ٹی بی جو ہے ہماری بات نہیں کر رہا ہم اس کی اوپر عملہ ور ہو جائیں گے کوئی کہہ گا جیوں مجھے پسند نہیں ہے یہ رویہ نہیں ہے جس طریقے سے آپ معاملات کو آگے لے کے چلیں پاکستان جو ہے اس پر ایک دستور ہے پاکستان کے درکوانین ہے ٹھیک ہے کہیں پہ آپ کو ساتھ زیادتی بھی ہوگی کہیں پہ آپ حق پہ بھی ہوں گے لیکن آپ کو قانون کا دروازہ کھٹ کھٹانا چاہیے اور دیکھیں ابھی عدالتوں میں سے ان کو ریلیف ملنا ہے کیا یہ پاکستان کی عدالتیں ان کو ریلیف نہیں دے رہی